بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو اہم اس لئے ہے کہ اس میں والد گرامی حسنی لکریمین داماد نبی شوہر جکر کوشہ رسول ابو طالب کے لار حیدر کررار حضرت سیدنا مولا علی کی پیدا اس سے قبر رحم مادر سے جلے واقعات آپ کو بیان کرنے والے ہیں جو نہایت ہی سچے ہیں اور آپ کا پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث اسے یوں بیان کیا گیا ہے کہ علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے یہ منافق کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے اس لئے مومن و منافق کے درمیان فرق کرنے کا مایار مصطفیٰ نے عطا فرما دیا دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہے اب جو دل میں چھپا ہے اس کو نہ آپ جان سکتے ہیں اور نہ میرے جان سکتا ہوں یہ کام تو غیب کا علم ہے لیکن پیارے مصطفیٰ نے مایار دے دیا کہ محبت علی کی ذریعے مومن کو پہچانا کرو اور بغض علی کے ذریعے منافق کو پہچانا کرو اس لئے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائیں ہیں اس وقت دامادی رسول سیدنا علی کا ذکر کرتے آپ کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھ لیتے اور جن کے چہرے اتر جاتے ہم ان کو منافق سمجھ لیتے مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا علی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت حضرت علی کے والد محترم حضرت ابو طالب ایک سفر پر رمانہ ہوئے اور وہ سفر یمن کا سفر تھا آپ یمن کے سفر پر تشریف لے گئے جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں آپ کو کسی نے بتایا کہ یمن میں کوئی شخص ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہے وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے اللہ نے اسے آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو طالب اس کے پاس پہنچے تو اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمری اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے اپنی چمری اٹھا کر دیکھتا تھا تین سو سال کا شخص کتنی عمر والا ہوگا جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے اس شخص کا نام مشرم بتایا جاتا ہے تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کا پوچھتا ہے کہ کیا تم مکہ کے رہنے والے ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں کہا کہ پھر آپ کا نام عبد المناف ہوگا اور آپ دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے کہا آپ کا تعلق کیا قرآہ سے ہے فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے کہا بنو حاشم سے فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے کہنے لگا کہ کیا آپ کا کوئی باعی ہے جس کا بیٹا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فرمایا کہ ہاں بلکل یہ بھی ہے کہنے لگا کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی عمر 30 سال کے قریب ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب تیس سال کو پہنچے گی تو اللہ اس کی چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا اس کا نام علی ہوگا اور میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو اس کے والد آپ ہیں اور وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک آپ کو علم نہ تھا کہ آپ کی بیوی مراد سے ہے حضرت بطالب نے فرمایا تم نے وڑی باتیں کی یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو اس کا ثبوت کیا ہے کہنے لگا کہ آپ کیا دلیل جاتے ہیں مجھ سے کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں فرمانے لگے کہ یہ جو درک تھے خوشک ہے اس کے لیے دعا کر دو کہ ہرا ہو جائے اور اس میں ابھی پھل پیدا ہو اس نے دعا کی تو ہرا بھی ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گیا اس پر حضرت بطالب کو یقین ہوا کہ یہ سچا ہے اور اس سے فرمانے لگے کہ تجھے یہ ساری معلومات کیسے معلوم ہوئی وہ کہنے لگا کہ میں دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے اس سے پہلے آخری نبی کے خاندان کے کسی فرض سے میری ملاقات کروا دے پیاسے سے پانی کی قدر پوچھو بھوکے سے کھانی کی قدر پوچھو وہ شخص حضرت بطالب سے کہنے لگا اے ابو طالب میں تو وہاں جا نہیں سکتا جب آپ وہاں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں کاش کے اس وقت میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتے حضرت بطالب کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے تاکہ پتا تو چلے کہ اس شخص نے جو باتیں کہیں ہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں جیسے ہی مال فروغت ہوا آپ واپس مکہ پہنچیں اور فاطمہ بن تی اصد سے ملاقات کی اور تو فاطمہ بن تی اصد نے پہلی بات یہی کہی کہ مبارک ہو گر میں کسی کے آمد ہونے والی ہے میری سید محمد بالگرامی کے حوالی سے جب مولا کائنات اپنے ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ کی رسول اپنے چچہ کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بن تی اصد وہاں موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی حالانکہ پیٹ میں آلی سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا لیکن اب جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ جب بھی محمد آتے ہیں تم کھڑی کیوں ہو جاتی ہو تو حضرت فاطمہ بن تی اصد کہتی ہیں کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو میرے پیر میں جو بچہ ہے وہ اس قدر قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑا ہو جانا پڑتا ہے ماں کے پیر میں جس کے قوت کا یہ عالم ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا میرے صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ فاطمہ بن تی اصد کہتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم میرے گھر میں آتے ہو تو میرے پیر کا بچہ جدہ جدہ تم جاتے ہو اسی طرف گھوم جاتا ہے علی کو نبی کی طرف رکھ کرنے کا کس قدر خیال ہے قربان جائے یہاں ثابت ہوا کہ علی تمہاں کے پیر سے معرفت لے کر آئے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر احترام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بن تی اصد کو فرم جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اسے بزرگی حطا فرماتا ہے مولا کائنات حضرت سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نیشان اور منصب حطا فرمایا کہ حضرت حاجی صلی اللہ علیہ وآلہ پانی پتی اپنی شورہ آفات تفسیر تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی کی پیداعش نہ ہوئی تھے اس وقت بھی جب خالق کائنات نے آپ کے روح تخلیق کی تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی جنتوں جنتی سرداروں کا باپ اور شہر خدا چون لیا گیا تھا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ